نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وفی الفرقان الحمید لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر نہ شکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے محترم ناظرین اس آیت کریمہ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے شخص کے شکر اور کفر کو جاچنا چاہتا ہے اگر وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرے گا تو اللہ اسے مزید دے گا اور اگر وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کفر یا ناشکری کرے گا تو اللہ نے فرمایا پھر دیکھ لوگ میرا عذاب بڑھا سخت ہے محترم صاحبی ناظرین اللہ تعالیٰ ایک اور آیت سورہ نسا میں فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ تعالیٰ تو قدر پہچاننے والا اور علم رکھنے والا ہے محترم ناظرین اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے یہ اس کے بندے ہی ہیں جو اپنے آپ کو ابتلائے مصیبت کرتے ہیں اللہ رب العزت بندے کی شکر غزاری کو دیکھ کر اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں اور بندے کی ناشکری دیکھ کر اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اور ترہ ترہ کی پریشانیوں میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت پر کنات پسند نہیں کریں اگر تھوڑا ملتا ہے تو اس پہ شکر غزاری کریں اگر تنگ ملتا ہے تھوڑا ملتا ہے تو اس پر سبر کے ساتھ ہمیں گفران نعمت نہیں کرنی چاہیے اس پر سبر کرتے ہوئے اسی کو ہی رحمت سمجھتے ہوئے اپنے اوقات بسر کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل گزرا آپ نے اسے ایک خجور دی وہ بہت پکڑا اور خجور نہ لی پھر دوسرا سائل گزرا تو آپ نے اسے بھی وہی خجور دی اس نے بخوشی لے لی اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کا آتیہ ہے آپ نے اسے بیس درہم دینے کا حکم فرمایا اور ریویت میں ہے کہ آپ نے لوڈی سے فرمایا اسے لے جاؤ اور حضرت ام سلمہ کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس چالیس درہم ہیں وہ سے دلوا دو یہ تفسیر ابن کسیر میں بات لکھی ہے تو محترم ناظرین دوسرے سائل کو اس کی شکر گزاری پر آپ نے زیادہ آتا فرمایا ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناشکروں سے اپنی نعمتیں چین لیتا ہے ان کے لئے عذاب شدید ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اور آیت کریمہ میں فرماتے ہیں ان اللہ لزو فضل على الناس ولیکن اکثر الناس لا يشکرون اللہ نے انسانوں پر بڑے بڑے فضل کیے ہیں لیکن ان میں سے بہت کم شکر کرتے ہیں اور اسی طرح ایک اور آیت میں سورہ آراب میں ہے ولکت مکنناکم فی الارض و جالنا لکم فیہا معائشہ معائشہ قلیدہ ما تشکرون اور ہم نے تم کو زمین میں قوت بخشی اور اس پہ تمہارے لئے بسر و قات کے بہت سے ذریعے بنائے تم بہت کم شکر کر دے تو محترم ناظرین اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری یہ ہمارے اوپر فرض ہے ایک دفعہ شیخ سعی رحمت اللہ علیہ پریشان تھے کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں دل دل میں تنگی محسوس کر رہے تھے راستے میں سفر کرتے ہیں تو ایک شخص کو دیکھا جو شخص کے پاؤں ہی نہیں تھے اللہ سے گڑ گڑا کہتے ہیں یا رب العالمین پاؤں تو تو نے دے دیئے جوتے بھی پر جائیں جس شخص کے پاس پاؤں نہیں ہیں وہ جوتے کہاں پہن سکتا ہے اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے چلنے کے لئے پاؤں تو دے دیا ہے جوتیے بھی مل جائے گی محترم ناظرین جب بھی کسی کو اپنے سے کم تر دیکھو کسی نابینا کو دیکھو تو اپنی آنکھوں کی نعمت کی قدر کرو جب بھی کسی پاغن کو دیکھو دیوانے کو دیکھو تو آپ نے اللہ کی دیوئی نعمت دماغ کی نعمت کی قدر کرو جب گنگو اور بہروں کو دیکھو تو اس کی زبان اور کانوں کی نعمت کی قدر کرو جب بے بسوں کو دیکھو تو اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ یا رب العالمین تو نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ جن کے پاس غربت ہے بیچاروں کے پاس سردیوں میں پہنے کو سویٹلے نہیں ہیں گرم کپڑے نہیں ہیں مہنگائی کے دور میں ان کے پاس ذریعہ روزگار نانفقہ کی کمی ہے اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اللہ تعالی کی جتنا آپ ناظرین شکر کریں گے اللہ آپ کے اس شکر کرنے پہ آپ کو اور زیادہ دیتا جائے گا اگر ہم شکر نہ کریں مثال کے طور پر ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں اللہ تعالی کا ناظرین اللہ سبحانہ ناظرین اللہ یہ شکر کرنے سے ہم اپنے ہی اچھائی کرتے ہیں اس شکر مزاری سے ہم اپنے بھاگ کو بڑھاتے ہیں کہ اللہ جب ہم پر خوش ہو جائے گا شکر کرنے کے وجہ سے ہمیں اور دے گا ہمارا ذہن بڑھا دے گا ہماری سوچ اچھی پیدا کر دے گا ہمارا راستہ خموار کر دے گا ہماری مشکلات کو دور کر دے گا ہمارے دوستوں کے دلوں میں ہمارے لئے محبت پیدا ہو جائے گی ہمارے دشمنوں کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے گا اور ان کو کمزور کر دے گا اور انہیں تباہ و برباد کر دے گا اگر وہ ہمارے خلاف اتنے اٹے ہوئے ہیں ان کے عزائی کو تباہ و برباد کر دے گا آپ آپ اللہ کے بند کر تو دیکھیں جیسا کہ ایک حدیث من کانا للہ کانا اللہ لہو جو خدا کے ہو جاتے ہیں خدا اس کے ہو جاتے ہیں اللہ کے ناظرین آپ ہو کر تو دیکھیں اللہ بہت زیادہ دے گا اتنا زیادہ دے گا قرآن مجید میں آتا ہے جو بھی تقویہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی نہ کوئی غزرگاہ بنا دے دے اللہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کر دے دے اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ گڑ گڑائے گا شکرانے کے نفل آدھا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے خوب دے گا اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس کی دیو نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کی توفیق آدھا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اللہ کے دیو تمام وسائل پر کنات پسندی کے ساتھ گزر بسر مقادر کرنے کی توفیق آدھا فرمائے والسلام اللہ تعالیٰ